بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہیں وہ اس کا سارا بوجھ ہم پر ڈال رہے ہیں یعنی عوام پر پڑھا ہے تو آپ ان کو پکڑیں نا کہ وہ مزید بوجھ تو عوام پر نہ ڈالیں وہ پہلے اتنا کمارے ہیں اپنی چیزوں کے تھروہ وہ مزید مہنگائی کر کے تو سارا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں تو ان چیزوں کو آپ روک کریں ان کی روکتام بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی ریاست میں صرف یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں سے تو کوئی جزیہ ہاجہ ٹیکس نہیں وصول کیا جاتا تھا جزیہ تو یہ بہر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا مسلمانوں پر تو ان کے وہی حقوق اور فرائز لازم تھے جو ان کو شریعت نے اکامات جاری کی ہوئے ہیں جیسے کہ ان پر زکاة فرض ہے اگر ان کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکاة دیں اور اس کے علاوہ وہ خرات دیں صدقہ دیں اور اس طرح اپنے دینی جو بھی ان کے فرائز ہیں وہ ادا کریں اب لوگوں سے زکاة زکاة کے ثرو یہ چیزیں نکلوا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں نے ہماری مسلمانوں سے یہ زکاة کی وجہ سے یہ چیزیں لی ہیں کہ مسلمان زکاة دیتے ہیں تو انہوں نے ٹیس کے ثروع اس طرح رقم وصول کرنا شروع کی تو آپ اس کو ایک حد میں رکھیں نا ہم سے زکاة بھی ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں اگر ملک کو پیسو کی ضرورت ہے ملک چلانے کے لیے تو یہ جو قیدی آپ نے قید کیے ہوئے ہیں ان سے حاصل کریں نا ان سے لیں آپ نے تو یہ وعدہ کر کے تو گھر میں اقتدار سمالا تھا کہ ہم ان سے وصول کریں گے اور آپ لوگا پر لگائیں گے لیکن یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم سے ہی وصول کیے جا رہے ہیں یہ امام کا حال دیکھیں کتنی مشکلات سے زنگی بسر کر رہے ہیں اب یہ سوچیں کہ آپ تو ہم سے لے کے ملک چلا لیں گے تو ہم اپنا گھر کیسے چلائیں گے امام تھوڑی نہیں ہے بہت زیادہ ہے کروڑوں کے حساب سے جتنی بھی امام ہے کتنی غریب لوگ ہیں اس میں اور میڈل کلاس پتہ نہیں کیسے طرح سروائیو کریا غریب تو آپ سے بالکل بھی آپ کے حلاف ہو چکے ہیں اور باقی جو میڈل کلاس بچی ہے اس کو تو سنبھالیں آپ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے لوگوں میں اسلام کی تعلیم کام کریں اور ٹی وی کے تھرو آپ زیادہ سے زیادہ شریعت کے جو پیغمات ہیں اور جس سے لوگوں کا اخلاق بہتر ہو سکتا ہے اس قسم کی قرآن و احادیث لگوایا کریں ہر چینل پہ چلوایا کریں اور ہر چینل میں جو سنسر کو جو ہے نا وہ آپ سختی کریں سنسر بورڈ کی طرف سے کیونکہ بہی آئی بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور بہت گندہ لباس لڑگیاں پہنے لگی ہیں اس طرف آپ زیادہ دوجہ دیں اور سکولوں کے جو سلیبس ہے اس میں ایک سلیبس آپ یہ بھی شامل کر دے کہ ساتھ ساتھ بچوں کو جوب کا بھی مہیا کیا جائے کیونکہ باہر کے ممالک میں یہ بھی ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایڈوکیشن کپلیڈ کرنے کے بعد کیسے آگے جا کے تو جاب کرنی ہے جوب کا بھی ایکسپیرینس دیا جاتا ہے اس طرح پھر بندے کو عادت ہو جاتی ہے اور آگے نوکری کرنا مطلب کسی کے لیے بھی بہت آسان ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ کافی پڑھے لیکن ہمیں جاب کرنا نہیں آتی نہ ہی ہمیں سمجھ ہے نہ ہی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کتنی لڑکیاں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو انہیں مشکل لگتا ہے وہ صرف اور صرف ٹیچنگ کر لیتی ہیں اس طرح اگر ان کے پاس ایکسپیرینس ہو کہ ہم یہ کام بھی کر سکتی ہیں وہ بھی کام کر سکتی ہے تو یہ ہمارے اندر جو ایک چیچک ہوتی ہے وہ دور ہو سکتی ہے اس لئے ہمارے میں یہ خاص طور پر شامل کیا جائے کہ سکولوں میں ساتھ میں جاب کا بھی ایکسپیرینس پروائیڈ کیا جائے کہ جس میں کسی کو انٹرنسٹ ہو اور پلیز آپ جو ہے یہ کرپشن کا تو شور ڈالتے ہیں سود کا نظام بھی ختم کریں اور لوڈ شیڈنگ سے ملک کو باگ کریں اور چوری ڈکیٹیاں اور برداتیں بہت عام ہو رہی ہیں ان کی روک تاؤن کریں اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ پلیز سبسکرائب مائی چینل